انشاءاللہ تو دعا سے شروع کر لیتے ہیں عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وطمین بالخير وبکا نستعین یا فتاح رب زدنی علما آج دیکھئے ہم لوگ انشاءاللہ پہلے تو سورہ فاتحہ کی جتنی بھی تفسیر بچی ہوئی ہے وہ آج اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے آگے چلیں گے انشاءاللہ تو ہم لوگوں نے کیا تھا اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغدوم علیہم ولا دولی آمین تو اہدینہ سراط المستقیم اہدینہ تک تو ہم لوگوں کا ہو گیا تھا کافی کچھ اب اس کے بعد جو بات آئی تھی وہ تھی سراط المستقیم کی تو سراط ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ سراط جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے تو سراط ایک تو عربی میں جو لفظ آتا ہے راستے کے لئے وہ آتا ہے سبیل بھی آتا ہے اور یہ کہ اس کے علاوہ سراط بھی آتا ہے اب ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ کسی بھی چھوٹے راستے کو بھی سبیل کہا جا سکتا ہے لیکن سراط جو ہے وہ ایک پکا راستہ ہے ایک چوڑا راستہ ہے ٹھیک ہے سیدھا راستہ اور بیسکلی یہ کہ جیسے کہ ایک ہائیوے ہوتی ہے تو اس کو سراط کہا جاتا ہے اور سراط جو ہے وہ ایک جیسے مرڈی لین راستے ہوتے ہیں نا یعنی کہ جس میں بہت ساری لینز ہوتی ہیں جو تھوڑا چوڑا راستہ ہوتا ہے تھوڑا نہیں کافی چوڑا راستہ ہوتا ہے اس کو سراط کہا جاتا ہے یعنی بہت سارے لوگ اس پہ ایک وقت میں یعنی بہت سارے لوگ اس پہ راستہ اپنا سفر تیہ کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا سرات اب جب سرات کی بات آ ہی گئی ہے تو اب اس کے بعد ہم جو مانگ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے مانگنا وہ ہے اہدنا سرات المستقیم اب جب سرات کی بات ہو گئی کہ سرات میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں یہ ساری خصوصیات ہیں سرات کی تو اب پھر اس کے بعد المستقیم لانے کی وجہ گیا ہے تو اب یہ جو بات ہے یہ بہت دھیان سے سننے والی ہے اور سمجھنے والی ہے اور بہرحال یہ تھرزڈے کا جو سیشن ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا زیادہ ٹیکنیکل ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم نے آپشنل بھی رکھا ہے کہ بہرحال کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اگر کوئی چیز مشکل لگنے لگتی ہے تو پھر اس میں انٹریسٹ لوس ہونے لگتا ہے یعنی کہ یہ کہ اس میں پھر لگتا ہے کہ اچھے یہ تو بہت مشکل ہے چلو میرے سمجھ میں تو نہیں آئے گا تو چھوڑی دیتے ہیں کیا فائدہ اور دیکھیں ویسے بھی شیطان فارغ تو بیٹھا نہیں ہے وہ تو ویسے بھی وقتاً فوقتاً اپنی جتنی بھی حربے ہوتے ہیں جتنی بھی ٹرکس ہوتی ہیں تو وہ استعمال کرتا رہتا ہے ہم لوگوں کو کبھی یہ کہ مصروفیت ہوتی ہے جو بھی اس طرح کی بھی مصروفیت ہوتی ہے تو اب الحمدللہ سمہ اللہ تعالیٰ کا حسان ہے کہ مصروفیات جس کی بھی ہیں اس وقت کی تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو ریکارڈنگ ہے وہ بات میں سننے لیکن یہ کہ اگر ذہن میں یہ چیز آنے لگی کہ یہ مشکل ہے یہ میرے لئے ممکن نہیں ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو پھر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ چاہے مصروف ہوں چاہے نہ ہو چاہے آپ فارغ بھی بیٹھے ہوں لیکن یہ کہ وہ ایک جھجک ہونے لگتی ہے ایک apprehension ہوتا ہے کہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میں اب اس کو نہیں کرتی ہوں تو بہرحال اس لئے تھرزڈے کے سیشن تھوڑے سے optional ہیں تھوڑے سے in the sense optional ہی ہیں اور یہ کہ ایک بات جو آپ سب لوگوں سے یہ کہنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑا بہت اگر کچھ کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ سب لوگوں کے پاس option ہے کہ آپ لوگ پوچھ لیں اس کو clarify کر لیں اور اگر اس کا بھی تو جس کو کہتے ہیں نا carry on for some time تھوڑے دن ایک دو دفعہ اس کو آگے چلانے کی کوشش کریں انشاءاللہ آگے اور بہت سارے doubts ہیں جو خود بخود clear ہو جائیں گے جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ قرآن جو ہے وہ باز کی تفسیر ہے ٹھیک ہے یعنی قرآن میں ایک چیز جو سمجھ میں ایسے نہیں آتی ہے وہ پھر کسی اور آیات سے سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن قرآن کا کوئی ایک ایسا حصہ ہے ہی نہیں جو ہم لوگوں سے یعنی کہ جو بنی آدم ہے ان سے مخفی رہا ہو یعنی کہ چھپا ہوا رہا ہو اللہ ماشاءاللہ یعنی کہ سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے جیسے کہ حروف مقدعات جو جیسے طاہا ہے یا الف لا میم ہے تو یہ تو وہ الفاظ ہیں جن کا کسی کو بھی مطلب نہیں پتا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ایسا حکم کوئی اور ایسی آیت سمجھ میں نہ آیا ہو تو یہ کہ جب پوری دنیا کو سمجھ میں آ گیا ہے تو بہرحال ہم اور آپ کوئی بہت اتنے خاص نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو وہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا تو یہ کہ اپنی تھوڑی سی کوشش کریں تو انشاءاللہ وہ سمجھ میں آئے گا بھی تو اب بات ہو رہی تھی سرات المستقیم کی تو یہ سرات المستقیم کیا ہے پہلے اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آئیں گے پھر سے سرات ایدنا سرات المستقیم ٹھیک ہے تو المستقیم جو ہے وہ ہم لوگوں نے ویسے بھی الفاظ کیونکہ تھوڑا سا تو روٹ ورڈز کیے ہوئے ہیں تو مستقیم جو ہے وہ قامہ سے ہے ٹھیک ہے قامہ یقوم یعنی قیام بھی اسی سے ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ کہ قیام اگر ہم دیکھیں تو اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قیام کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہ قامہ یقوم قیام قائم سے ہے ٹھیک اب مستقیم جو ہے یعنی کی یہ وہ چیز ہے جو کی سیدھی ہے اور یہ سیدھی بھی فلات سیدھی نہیں ہے it is upright ٹھیک ہے یعنی کی بلند سیدھی ہے ٹھیک ہے قامہ سے سمجھ میں آ جائے گا اور یہ تھوڑی سی جس کو کہتا ہے کہ تصفیر کشی ہوتی ہے ایک imagery ہے نا تو images have been created in the Quran itself اللہ تعالیٰ نے جس کو کہتا ہے ایک تصویر کشی کرنے کی کوشش کی ہے to make images for us to understand تو یہ جو بتایا گیا ہے کہ مستقیم جو ہے یہ راستہ ہے سیدھا راستہ ہے اور this is an upright path ٹھیک ہے یعنی کی ایک سیدھا کھڑا ہوا راستہ ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ ایک تو سرات ہے اور اس کے بعد مستقیم یعنی کے سیدھا راستہ ٹھیک ہے اب یہ جو upright ہے اب اگر ہم لوگوں میں سے کوئی بھی انشاءاللہ ہم سب لوگ تصور کر سکتے ہیں کہ کبھی آپ لوگ چڑھائی پہ چڑھیں بلکہ جیسے تھوڑا سا ہلکی سی چڑھائی اور اس پہ جب چڑھیں تو مشکل ہے وہ راستہ جو ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے بنیزبت اس راستے کے جو flat flat surface تو اب یہ جو راستہ ہے یہ کیا ہے this is an upright یعنی کہ بلکل سیدھا کھڑا راستہ ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر ویسے ہو یعنی جو چڑھائی اور وہ بھی اتنی زیادہ چڑھائی ہو تو آسان نہیں ہے وہ مشکل کام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم یہ سکھایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے اور ہم اس سیدھے راستے کی ہدایت مانگے یعنی کہ by itself اپنے آپ میں یہ خود ایک مشکل چیز ہے اور اس میں جو ایک چیز اور آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ ابھی صرف مستقیم کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد پھر ان سب کو ایک ساتھ جوڑیں گے تو جب مستقیم کی بات جو ہے وہ ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ بھئی کھڑا راستہ ہے سیدھا اور اس کے بعد جو ایک دوسری چیز ہے جو ہم نے عموماً سونا ہے وہ یہ کہ جو ہدایت پہ ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اب یہ درجات بلند کیسے ہوتے ہیں یہ اب آپ کو بات سمجھ میں آگئی کہ جب یہ چڑھ رہے ہیں چڑھائی کے راستے پہ تو یعنی کہ بلند بھی ہو رہے ہیں یعنی یہ بلندی کا راستہ ہے اب ایک اور جو چیز آتی ہے جو بلندی پہ چڑھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پورے وقت اپنا ایک ایفورٹ لگانا ہوگا یعنی کہ محنت کرنی ہوگی بینا محنت کے اس راستے میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا ہے جیسے ہم ایسے ہی سوچیں کہ سائیکل جیسے چلاتے ہیں یا یہ کہ گاڑی بھی ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے جب ایک فلائٹ وہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ کی سی سپیڈ پکڑ لی اور اس کے بعد کم سے کم تھوڑی دیر تو بینا ایفورٹ کے آگے بڑھ چکتے ہیں لیکن یہ جو بلندی والا راستہ ہوتا ہے اس میں مستقل یعنی لمحہ لمحہ ہم کو اپنی محنت کوشش اپنے ایفورٹ کی اپنی محنت کی اپنی کوشش کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ اگر ہم کسی بھی قدم پہ رکنے لگے یا رک گئے تو کیا ہوگا نیچے آنے لگیں گے یعنی جو زمین کی جو gravity ہے وہ ہم کو نیچے کی طرف پل کرتی ہے یعنی اپنی طرف جب اوپر جاتے ہیں اور وہاں پہ کہیں جا کے اگر ہم کمزور پڑنے لگے تو کیا ہوتا ہے یہ زمین یہ دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے یعنی اپنی طرف جو بھی اس دنیا کی ضروریات ہیں جو بھی یہاں کے لعو اور لہب ہیں یہ سب لعب ہم کو اپنی طرف کھینچتے ہیں یعنی دنیا کی جو رنگینی ہے جو دنیا کی جتنی بھی لائانی چیز ہیں وہ ہمیں اپنی طرف کھینچ نے لگتی ہے اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو یہ کہ اگر فزیکل یعنی فزیکس یا سائنس اپلائے کر دیکھیں تو جو ارث کی جو آرام کر لیتے ہیں تو وہ ممکن ہمارے لیے نہیں ہے اس لیے کیونکہ ہم ہدایت کے راستے پہ ہیں اور ہدایت کی بلندی پہ ہم چڑھنا چاہتے ہیں جیسا کہ ہمارے رب نے ہم کو سکھا ہے اور یہ کہ اس کوشش سے ہم اپنی زندگی میں تو باہر نہیں نکل سکتے ہیں یعنی کہ جب تک اس دنیا میں رہیں اور جب تک ہم اس بلندی پہ چڑھنے کی کوشش کرتے رہیں تو جہاں پہ بھی کمزور پڑھیں گے تو یہ دنیا ہمیں اپری طرف کھیچے گی اور اس کشمکٹ سے نکلنے کا راستہ وہ صرف ایک ہے جب اللہ ہمیں اس دنیا سے باہر نکال لیں تو جب تک اس دنیا میں ہے اور اللہ نے بہر آل یہ دنیا دار عمل بنایا ہے اور جب تک اس دنیا میں ہیں ہم تب تک ہمارے اندر یہ کشمکش اور یہ جدو جہد ہے یہ مجاہدہ ہے یہ چلتا رہے گا یعنی کہ ہم اوپر بھلندی کی طرف جانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور دوسری طرف سے دنیا ہم کو اپنی طرف کھینچتی رہے گی اور اس مجاہدے سے باہر نکلنے نکلنا باہر اس وقت ہی ممکن ہے جب ہم اس دنیا سے باہر نکل جائیں سب کے سمجھنے کی بات ہے اس سے بہت زیادہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے تو اس میں پہلا جس کو کہا جاتا ہے جس کو بتایا جاتا ہے وہ ہم خود ہیں کہ یہ بات اللہ تعالی ہم سے ہم کو سنوا رہے ہیں اور ہم کو سمجھوا رہے ہیں اور اس کے بات آپ لوگوں کو تو بہرحال یہ ہے کہ اس راستے میں جتنا اوپر زاہر سی بات ہے یہ ویسے بھی سنا ہوگا کہ شیطان اتنا زیادہ آکٹیو ہو جاتا ہے لوگوں کے اوپر اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بلندی کے راستے پہ چڑھتے ہیں تو اس میں جتنا کوئی آدمی کوئی شخص کوئی انسان جتنا اوپر ہوتا ہے اس کے لئے اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے اس لئے جس نے ابھی شروع کیا ہے وہ راستہ یعنی اس بلندی کی طرف چڑھنا ابھی شروع کیا ہے اگر وہ فسل گیا یا اگر وہ بہک گیا یا وہ گر بھی گیا تو اس کے لئے اتنا نقصان نہیں ہوگا مطلب جیسے دو تین قدم چار قدم دس قدم چڑھا اور وہاں سے وہ فسل گیا یا گر گیا تو کیا ہوا گرا اپنا ادھر ادھر اس نے دیکھا اور دوبارہ سے خوشی خوشی دوبارہ چڑھنے لگا لیکن جتنا جو اس کی بلندی پہ ہوگا اتنا اس کے لئے خطرناک ہوگا جب وہ بہت اونچائی سے فسلے گا اور وہ اللہ نہ کرے جب وہ نیچے گرے گا تو وہ بہت خطرناک ہوگا اور اس کے لئے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور اسی لئے اگر اپنے اکابرین کے بارے میں ہم لوگوں نے قصے سنے ہیں تو جب جتنی زیادہ ان کی بزرگی ہوتی ہے اور جتنے زیادہ وہ اپنے عمر کے اختتام یا اپنے سفر کے اختتام پہ پہنچنے والے ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ ڈرتے ہیں اور اتنا ہی زیادہ انہیں گھورہ ہٹ ہوتی ہیں اور یہ کہ اسی طرح سے ان کے اندر وہ جو ایک خشیت ہوتی ہے وہ اور بڑھتی جاتی ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں کہ اس میں شروعات میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شروعات ہم کو کرنی نہیں ہے یا پھر یہ کہ اس میں اور بلندی کی طرف ہمیں جانا نہیں ہے کیونکہ ایک بار جب اس دنیا میں آ گئے تو وہ سفر تو شروع ہو گیا ہے چاہے ہم لوگ چاہے اور چاہے نہ چاہے willingly اور unwillingly knowingly اور unknowingly یہ راستہ تو ہم سب لوگ تیہ کر ہی رہے ہیں تو جب کرنا ہی ہے تو ویسے کریں جیسے کہ ہماری رب نے ہم سے کہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے اہدنا سروعات المستقیم ٹھیک اور یہ جو ہے نا یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اور یہ بات پہلے ہو چکی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی سکھائے ہوئے الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جب ہم سے کہا ہے کہ اس طرح مانگو تو پھر یہ جو مدد ہے اور یہ جو سرات مستقیم کی جو ہدایت ہے یہ اللہ تعالی ہمیں دیں گے اور یہ ضرور بزرور دیں گے اور یہ ہدایت جو ہے جیسے ایک عموماً دعاوں کے لئے کہا جاتا ہے کہ دعا کسی بھی طرح سے ہمارے لئے نقصان نہیں ہو سکتی ہے نقصان دے ہو ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ یا تو دعا کی تین صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ دعا جو مانگا ہے وہ بھی آئینی ہی یعنی اسی طرح سے قبول ہو جائے تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ وہ ہو گئی وہ ہمارے سامنے ہو گئی پھر ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ دعا قبول نہ ہوئی ہو لیکن اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن یعنی آخرت میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ ایک دعا کا اتنا بڑا عجر دیں گے کہ اس وقت انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور ایک جو دعا مانگی ہوئی اس کی تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا بھی آئی نہیں یعنی اسی طرح سے قبول اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم نے مانگی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے اوپر کوئی آفت یا کوئی پریشانی کوئی مصیبت آنے سے روگ دیتے ہیں یعنی وہ دعا جو ہے وہ ہمارے اور ہمارے اوپر آنے والی مصیبت پریشانی آفت سے ہمارے لئے ڈھال بن جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو اہدن السراط المستقیم کی جو دعا ہے یہ جو ہدایت کی جو دعا ہے یہ ہمیں دنیا میں ہی ملے گی اور دنیا میں ہی ملنی ہے کیونکہ ہدایت آخرت میں تو اس کا کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ تصور ہے ہی نہیں کیونکہ جنت میں جو ہیں وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور جو اس کے علاوہ ہیں یعنی کہ آخرت میں مرنے کے بعد تو ہدایت ہمارے لئے کوئی فائدہ دے گی نہیں ہدایت تو ہمیں اسی دنیا میں ہی ملنی ہے اور اسی دنیا میں ہی اس کی ضرورت ہے اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہمارے لئے قبول کریں گے تو ہدایت یہ جو سورہ فاتحہ ہے جیسے پہلے بھی بات رہی تھی کہ یہ ہم لوگوں کے لئے ہے یہ ذویل اقول کے لئے ہے جو the people with intellect یہ ان کے لئے ہے اور یہ جو دعا ہے یہ اسی دنیا کے لئے دعا ہے ٹھیک ہے اور ہدایت کے لئے ایک اور چیز جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو مانگنے سمنتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بنا مانگے بن مانگے دیتے ہیں لیکن ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو طلب پہ ملتی ہے اور ہدایت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہر قدم ہر لمحے پہ چاہیے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ کم سے کم کم سے کم دن میں بیس مرتبہ تو تم یہ ہدایت مانگو اور یہ مثال کے طور پر یہ مثالیں بہت اس کو کہتے ہیں ادنا سی چھوٹی سی ہوتی ہیں لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے کہ جیسے پانی ہے نا پانی اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے نا کہ ہم جیسے دو تین لیٹر پانی ایک ساتھ پی لیا اور ہم نے کہا کہ وہی ہفتے ور کی چھوٹی اب ہم کو پانی کی ضرورت نہیں ہے تو ہدایت بھی جو ہے نا اس کی تشبیع یعنی اس کی جو مثال ہے وہ اسی طرح سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ ہدایت ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک بار بس خوب ساری ہدایت مانگ لی اور اس کے بعد ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ہدایت ہمیں ہر حل لمحہ چاہیے ہمیں ہر روز چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہدایت کے لیے ایک اور چیز جو کہیں جاتی ہے کہ ہدایت کے لیے کبھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ بس ہم کو بہت ہدایت مل گئے اب اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ you can never have enough of ہدایت ہدایت ہمیشہ ہمیں زیادہ اور اور زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور ہدایت ایک وہ ایسی چیز ہے کہ جو بہت آسانی سے لے بھی لی جاتی ہے یعنی کہ بہت آسانی سے ہمارے پاس سے غائب بھی ہو جاتی ہے اگر ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں اگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں تو ہدایت ایسی چیز ہے جو کی بہت آسانی سے واپس ملے بھی جاتی ہے اور اگر ویسے ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کرتے تھے دن میں کتنی مرتبہ اور رات رات بھر وہ تو ہم لوگوں نے سنائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے ہدایت مانگنے کے لئے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء علیہ وسلم جو گزرے ہیں تو اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت مانگنے کے لئے کہا تھا تو ہم اور آپ پھر ان کے سامنے کیا چیز ہے اور اس کے علاوہ ہدایت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ نہ ہم اس کو سٹور کر سکتے ہیں ملہب اس کو زخیرہ ہم نہیں کر سکتے ہیں چیئے ہیں نہ ہم اس کو اپنے پاس بچا کے سر رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو وراثت میں دے سکتے ہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خوب ساری ہدایت مانگ لی خوب ساری ہدایت لے کے جمع کر لی رکھ لی اور پھر اس کو اپنے بچوں میں تقسیم کر لی یہ ہو نہیں سکتا ہے یہ ممکن ہے ہی نہیں تو ہدایت جو ہے وہ ایک انڈیویجول ایک پرسنل چیز ہے جو کی ہر لمحہ ہم کو مانگنی ہے اور ہر انسان کو اپنے لئے انڈیویجولی یعنی انفرادی طور پر ہم سب لوگوں کو مانگنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ایک چیز جو اور ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت جو ہے وہ نہ ہمیں سکول سے مل سکتی ہیں نہ ہمیں وہ یعنی ورسٹیز میں کالجز میں جا کے مل سکتی ہیں نہ ہمیں وہ گھر بیٹھے مل سکتی ہیں نہ ہم کو جس کو کہتے ہیں کہ صرف ہم نے یہ کیا کہ ہم نے قرآن حفظ کر لیا ہم نے تجوید سے پڑھ لیا ہم نے اس کے معنی اور مطلب سمجھ لیا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم حافظ ہوتے ہیں ہم عالم یا عالمہ ہوتے ہیں ہم بہت بڑے جس کو کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ہدایت سے بہت دور ہوتے ہیں تو ہدایت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک بندے اور اس کے رب کے درمیان کی چیز ہے اور یہ وہ والی چیز ہے جو ہمیں ہر وقت مانگنی ہے اور جتنی بھی ہے اس پہ شکر ادا کرنا ہے اور اس کی طلب کرنی ہے اب ایتنا سرات المستقل اور یہ جب ہم مانگتے ہیں تو الفاظ جیسے ہے ایک مثال ایک دوسری کہ ہمیں پیاس لگی ہے مطلب ایسے ہی جیسے کہیں سے آئے یا ایسی بیٹھے بیٹھے ہمیں پیاس لگی اور ہم نے کہا کہ بھئی ایک گلاس پانی دے دیجئے یا پانی پلا دیجئے اب کیا ہوا کہ پیاس ہمیں بھی اتنی تیز نہیں لگی تھی پھر ہم خود بھول گئے اپنے کسی کام میں مصروف ہو گئے اور اس کے بعد پندرہ منٹ بعد یاد آئے کہ پیاس لگی تھی اور پانی مانگا تھا پانی نہیں ملا تو پھر کیا بولا پھر یہی بولا کہ بھئی پانی دے دیجئے ٹھیک اب پندرہ منٹ بعد بھی پانی مانگا تھا اور اس کے بعد پھر اپنی مصروفیت میں ہو گئے اور پھر پانی نہیں ملا تو تیسری بار جب ہم مانگیں گے تو الفاظ وہیں ہوں گے کہ پانی دے دیجئے لیکن انداز جو ہے اب کی بار وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا تھوڑا سا الگ ہوگا ٹھیک ہے تو اگر ویسے دیکھیں تو الفاظ ہمارے وہی ہیں لیکن جو ہماری ضرورت ہے نا اس کی شدت کے حساب سے جو ہمارا انداز ہے وہ پھر الگ ہو جاتا ہے تو اسی درہ سے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو الفاظ تو وہی ہیں ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے لیکن ہمارے اندر جو طلب ہے ہدایت کی اور جو تڑب ہے وہ ہمارے اس انداز میں آئے گی یعنی کہ وہ ہماری جو کیفیت ہے نا اس کے تھوڑ وہ آئے گی وہ طلب جو ہے وہ تڑب جو ہے وہ ہماری اس کیفیت میں آئے گی اس کیفیت میں وہ کیپچر ہوگی تو جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا اور ہدایت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور صراط مستقیم کی جب ہدایت مانگتے ہیں نا تو اپنے اندر وہ کیفیت لانے کی کوشش کریں کہ واقعی ہمیں اس کی ضرورت ہے اور واقعی ابھی تک شاید ہمیں اس کا احساس نہیں ہوا تھا اب اللہ تعالیٰ نے وہ احساس دیا ہے وہ توفیق دی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ ہدایت صراط مستقیم کی دے بھی دے انشاءاللہ اور بس یہ ہے کہ جو ابھی بات ہوئی تھی نا کہ ہماری تجوید بہترین ہو سکتی ہے ہماری تلاوت بہت اچھی ہو سکتی ہے اور ہم اگر ویسے دیکھیں تو ہم کعبہ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے یہ سب پڑھ سکتے ہیں لیکن تب بھی ہدایت سے محروم ہو سکتے ہیں اور ایسی انگینت مثالیں ہیں جو ہم سب لوگ جانتے ہیں جو ویسے بھی قصوں میں بھی سنی ہیں کہانیوں میں بھی سنی ہیں ہر طرح سے ہم لوگوں نے سنی ہے کہ سب کچھ تھا لیکن ہدایت نہیں تھی تو ہدایت واقعی ایسی چیز ہے جو بظاہر نہیں پتا چلتی ہے وہ صرف ایک کیفیت ہے ہماری اور یہ کہ اللہ تعالی ہمیں وہ کیفیت عطا فرمائے انشاءاللہ اور یہ کہ اس کے ساتھ بس یہ ہے کہ جو ہماری جو بات ہوئی تھی عبدیت کی کہ جو ہماری غلامی ہے سب سے بڑی جو ایک کیفیت ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں وہ وہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کے بندے بن کے رہیں جب تک اس کیفیت میں جب تک ہماری زندگی گزرتی رہے گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ہدایت پہ رہیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اب جو بات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ادھنا صراط المستقین کی اور مستقین میں ہم نے مانگ لیا اللہ تعالی سے وہ ایک مشکل سا راستہ ہے نا اور یہ جو راستہ ہے اب اس کا ڈسکرپشن ہے کہ یہ راستہ کون سا ہے ٹھیک اور یہ راستہ جو ہے وہ کوئی ایسا ویسا راستہ نہیں ہے یہ صراط المستقین ہے اس کے بعد ہم نے بتایا صراط اللہ دینہ یعنی جو ہم نے راستہ مانگا ہے اب یہ کن دوگوں کا راستہ ہے یعنی کہ ہم نے کسی چیز کا پتہ تو مانگ لیا ہے لیکن پھر ہم اب اس کو سپیسیفائی کر رہے ہیں یعنی کہ ہم اس کو اس کی اور تخصیص کر رہے ہیں اس کو اور کھول کے بنان کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ کون سا والا چاہیے ٹھیک ہے صراط اللہ دینہ انعمتہ علیہ ٹھیک ہے اب انعمتہ جو ہے وہ انعم سے آیا ہے جنرلی اور اسی طرح اگر دیکھیں تو ایک سورہ ہے قرآن شریف میں سورہ انعم ٹھیک ہے سورہ انعم ہے اور سورہ انعم بیسیکلی جو کیٹل جو ہوتی ہے یعنی کہ جو مویشی ہوتے ہیں ان کو انعم کہا جاتا ہے عربی میں ٹھیک ہے اور اب انعم جو ہے یہ نعومہ سے ہے نعومہ جو نعمت نعومہ جو ہے اس سے ہے اور اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو بہت ریلاکسٹ چیزیں ہوتی ہیں جو لگجوریس ہوتی ہیں یعنی کہ بہت آسائش والی جو بہت آسان ترین چیز ہوتی ہے آسانی کے ساتھ ہونے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے نعومہ ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں راستہ ان لوگوں کا جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ٹھیک ہے انعام فرمایا یعنی کہ یہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو اس راستے پہ اس راتے مستقیم پہ پہلے گزر چکے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو چڑھائی والا راستہ تھا اس پہ یہ لوگ گزر چکے ہیں اور کیسے گزرے ہیں انعامتہ یعنی بہ آسانی یعنی بہت اتمنان اور آفیت اور آسانی کے ساتھ یہ اس راستے پہ پہلے گزر چکے ہیں اور دوسری بات جو ہے اس میں بتانے والی وہ یہ ہے انعامتہ علیہم یعنی کہ اس میں کہیں سے بھی اگر اس کو ہم گرمائٹیکلی دیکھیں تو اس میں کہیں سے بھی ان لوگوں کو کریڈٹ نہیں جاتا ہے جو اس راستے پہ گزر چکے ہیں بلکہ کریڈٹ جو ہے وہ کس کو جاتا ہے اس کے ذریعے سے کہ انعامتہ علیہم یعنی کہ جن پہ اللہ تعالیہم نے انعام فرمایا تو اس سے مراد جو ہوئی وہ کیا ہوئی کہ جو لوگ گزر چکے ہیں اس راستے پہ یعنی کہ جو کامیاب ہو چکے ہیں تو اس میں ان کا تو جو کچھ بھی ایفورٹ تھا لیکن اللہ تعالیہ نے ان کے لئے وہ راستہ آسان کر دیا تھا تو ان کے لئے وہ راستہ آسان ہو گیا اور اللہ تعالیہ نے اگر ان کے لئے آسان کیا تھا اور اگر ہم کو اللہ تعالیہ نے کہا ہے کہ تم بھی مانگو ان کا راستہ تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیہ ہمارے لئے بھی وہ راستہ آسان کریں گے ٹھیک ہے تو ایک تو ہوتا ہے نا وہ چڑھائی والا راستہ لیکن جب ایک وہ پوری امیجری جب آ گئی ہے کہ چڑھائی والا راستہ ہے بلند راستہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر انعمت علیہم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہم کو کہ وہ راستہ بہت آسان نہایت آسان اور آفیت والا ہو سکتا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں ٹھیک اور یہ کہ یہ ایک وہی ہے مثال کے لیے کہ جو ایک اسکلیٹر ہوتا ہے نا جو لفٹ ہوتی ہے تو کتنی آسانی سے ہم بلندی پہ چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ کہ یہ تقریباً آبیسلی مثال تو یہ بہت چھوٹی سی ہے لیکن یہ کہ ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ہے یہ لفٹ کے ذریعے اوپر جانے والا راستہ ہے تو یہ کہ اوپر پہنچ بھی جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا اور مزہ بھی بہت آتا ہے تو یہ کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے اور اگر ویسے دیکھیں تو جو پہلے بھی ایک بار بات ہوئی تھی نا کہ جو ہم لوگ ہیں انسان تو یہ ان سے بنا ہے یعنی کہ ہم لوگ احساس اور محبت اور جذبات رکھنے والی ایک مخلوق ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے ہمیں جس کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے سامنے چاہیے ہمیں ان کی مثال چاہیے اور ہمیں ان کی مثال فالو کرنی ہے جو لوگ پہلے گزر چکے جو بہترین لوگ تھے اور رول موڈلز جو ہیں وہ صرف اپنے لیے نہیں اگر بچوں کو دیکھیں تو واقعی اپنا بچپنا بھی سوچ لیں تو ہم لوگوں کے ذہن میں تھے لوگ جو کی بہت اچھے تھے جو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ ہاں ہمیں ان کی طرح بننا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں رول موڈلز چاہیے لیکن we need to have the right kind of role models یعنی ہمیں بہترین لوگ چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ کون سے لوگ ہیں جو ہم اپنے رول موڈلز کے طور پہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ راستے آسان کیے تھے انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی جو ہم نے یاک نابدو و ای یاک نستعین جو عاؤنا سے جو ہم نے سمجھا تھا کہ انہوں نے اپنا ایک ایفورٹ ڈالا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی اور یہ کہ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ریزلٹس بھی آتے ہیں یعنی کہ جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ مانگا ہے کہ اس راستے پہ ہم جاتو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں ان کے قصے بتائیں یہ بتائیں کہ ان کو اس راستے میں کیا کیا پریشانیاں ہوئی تھی کیا تکلیفیں انہوں نے اٹھائی تھی ان سے وہ کیسے بچے تھے اور ان کے جو بھی تجربے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں سکھائیں اور ہمیں آفیت کے ساتھ خیر اور آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ آگے بڑھائیں تو بیسکلی ہم ان لوگوں کا پتہ مانگ رہے ہیں اور ان لوگوں سے ان لوگوں کی مثال مانگ رہے ہیں اور انعمت علیہم یہ جو سیغہ ہے یعنی جو ٹینس ہے یہ پاس ٹینس کا ہے یعنی جو آلڈی گزر چکے ہیں اور اگر ہم ویسے بھی دیکھیں تو جب ہم کسی سے کوئی مشورہ لیتے ہیں مطلب جیسے کوئی سکول یا کالیج میں ہے یا کہیں پہ بھی ہیں تو ہم اگر اپنی کریئر کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں یا پھر یہ کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کو اور کیا کرنا ہے تو ہم اس سے نہیں پوچھتے ہیں جو ہمارے ساتھ کا ہے یعنی جو ہمارے کلاس میٹس ہیں ہم ان سے نہیں پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد what job should I apply for یا جو بھی ہمارے future prospects ہیں وہ کیا ہوں گے ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں یعنی جو بڑے ہو جو اس چیز سے گزر چکے ہیں ہم generally ان لوگوں سے بھانگتے ہیں یعنی جو past tense میں who were in this situation تو اسی کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم سے ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ ماضی کا صغہ ہے یعنی it is the past tense یعنی جو لوگ already یہاں سے گزر چکے ہیں ان کے وارے میں ہم کو پتا کرنا ہے چیئے ہیں اور اس کی بعد اگر دیکھیں تو سورہ فاتحہ کے بعد جو اب قرآن شریف میں پورے اس میں جو دیکھیں گے تو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت سارے قصے کہانیاں تجربے پہلی جو امتیں گزر چکی ہیں ان کی غلطیاں ان کے گناہ ان کی ان کی اچھائیاں ان کی برائیاں سب ہم کو بیان کی ہیں تو یہ اساتیر الاولین نہیں ہے یعنی کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں یہ قرآن شریف میں جتنے بھی قصے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہم کو بتایا ہے اس کی تفسیر میں ہم کو بتایا ہے یہ جو سرات مستقیم جو ہم نے مانگا ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب کے قصے سنائے ہیں ان سب کے قصے بتائے ہیں ان کی غلطیاں ان کی اچھائیاں ان کی برائیاں وہ سب بتائی ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھیں اور ان لوگوں کی جو تجربے ہیں ان سے سیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں تو جو بھی انشاءاللہ آگے جو کہانیاں جو قصے جو بھی باتیں آئیں گی تو وہ اس سورہ فاتحہ کی سمجھ لیجئے ایک طرح سے اس کی تفسیر ہوگی اور جو ہم نے دعا مانگے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ پوری قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اچھا اہدنا انعمت علیہم کے بعد آیا ہے غیر المغروبی غیر المغروبی یعنی کہ ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کا راستہ ہم کو نہیں چاہیے یہ اسی راستے کے ڈیٹیلز آ رہی ہیں یعنی کہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے جو کہ مغروبی علیہم تھے یا پھر دعالین تھے اب مغروبی علیہم اور دعالین میں کچھ تھوڑی تھوڑی سی اور ڈیٹیلز ہیں ٹھیک ہے تو مغروبی علیہم جیسے کہ پہلے ہوا جن پہ اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا ٹھیک ہے لیکن مغروبی علیہم جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کہیں پہ بھی منشن نہیں کیا یعنی مغروبی وہ ہوئے جن کے اوپر غضب کیا گیا ٹھیک ہے علیہم ان کے اوپر غضب کیے گئے غضب کیے گئے علیہم ان کے اوپر اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتائے کہ ان پہ غصہ کیا کس نے ٹھیک ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کے لئے کئی وجوہات آتی ہیں کہ یہ کیوں مینشنڈ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر غصہ کیا یا کسی اور نے کیا یا فرشتوں نے کیا یا لوگوں نے کیا یہ کیا کس نے ہے تو اب اس کے لئے جو ایک وجہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنے غضبناک ہیں یا اتنے ناراض ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ان لوگوں کو منسلک کیا ہی نہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے نام کے ساتھ یہ ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب کیا یعنی اللہ تعالیٰ ان سے اتنے غضبناک ہیں اور اس کے بعد ایک جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ غیر المغروبی جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علم ہونے کے باوجود اپنی زد اپنی شرارت اپنی نفس کی شرارت کی وجہ سے اپنے تکبر یا حسد کی وجہ سے انہوں نے ہدایت کو ٹھکرایا ہے اور جب ہدایت ٹھکرا دی انہوں نے اور پورے علم کے ساتھ جب انہوں نے اس چیز کو ٹھکرایا ہے تو یہ مغدوبی علیہم انہوں نے کیا کیا کہ علم ہونے کے باوجود ٹھکرایا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اور لوگ جو ان کو دیکھتے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑے جس کو کہتے ہیں علم والے ہیں اور بڑے اونچے رتبے کے لوگ ہیں تو وہ لوگ بھی ان لوگوں کو دیکھ کے بھٹک گئے یعنی کہ ان مغدوبی علیہم کی وجہ سے بہت سارے دولین بھی پیدا ہو گئے ٹھیک ہے تو اب جب قرامت کا دن ہوگا تو اس میں یہ جو جانبوچ کے جنہوں نے ہدایت کو ٹھکرایا تھا اپنے علم ہونے کے باوجود تو ان پہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی غضب نہیں ہوگا فرشتے بھی ان کے اوپر لانت کریں گے جو دولین ہو چکے ہوں گے ان کی وجہ سے وہ بھی ان پہ غضبناک ہوں گے تو اس دن جو ہوگا یا ابھی بھی جو ان کے اوپر غضب ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی نہیں بلکہ اور بہت سارے لوگوں کا غضب ہے ان کے اوپر یعنی بہت سارے لوگوں کی ناراضگی ہے ان کے اوپر اور ہوگی ان کے اوپر تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کمنشن نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جس کو کہتے ہیں کہ اوپن چھوڑ دیا ہے اور اس اوپن چھوڑنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ پتا چل جائے کہ یہ مغدوبی علیہم جو ہیں یہ ایک طرف سے نہیں بلکہ بہت سارے انگینہ طرف سے ان کے اوپر غضب ہو رہا ہے اور ہوگا ٹھیک ہے اب انعمت علیہم جو ہم نے کیا تو وہ تو پاسٹ کی بات ہوگئی اور مغدوبی علیہم اور دولین یہ جو ہیں یہ دونوں پھر سے آگے ناؤنز کی شکل میں یعنی کہ ان میں پھر وقت کی کوئی تحدید نہیں ہے یعنی انعمت علیہم جو ہیں وہ لوگ تو گزر چکے ہیں لیکن مغدوبی علیہم اور دولین جو ہیں وہ پہلے بھی تھے ابھی بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے یعنی کہ یہ لوگ کبھی نہ کم ہوں گے اور نہ یہ لوگ کبھی ختم ہوں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے جو پہلے بات ہوئی تھی نا کہ ورب اور ناؤن میں فرق تو یہ جو ہیں مغدوبی علیہم یہ بھی ایک ناؤن ہے اور دولین بھی ایک ناؤن ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ غیر المغدوبی علیہم اور دولین یہ جو ہیں یہ وقت کے ساتھ محدود نہیں ہیں یعنی یہ وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوئے یہ پہلے تھے ابھی بھی موجود ہیں اور آگے بھی قیامت تک یہ لوگ رہیں گے بلکہ حشر تک رہیں گے اچھا اب یہ پھر سے ہو گیا ہے انشاءاللہ سب لوگوں کے ایمٹ کرنے کے بعد ہی پھر شروع کیا جائے گا انشاءاللہ چلیں انشاءاللہ جب اور لوگ تھوڑے سے اور آ جاتے ہیں تب پھر دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ابھی کم ہوئے ہیں لوگ جوئن اور تھوڑے سے جوئن ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں چلیں الحمدللہ تقریباً آدھے لوگ تو ہو گئے ہیں جوئن تو بات ہو رہی تھی مغضوبی علیہم وَلَضَّالِينَ تو یہ دونوں ناؤنس کی شکل میں استعمال ہوئے ہیں ہے نا اور اس کے بعد اب جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو بتایا تھا کہ غیر المغضوبی سے علیہم سے مراد یہود ہیں اور دولین سے مراد نصار ہیں ٹھیک اب اگر ویسے دیکھیں تو جو اہلِ کتاب ہیں یعنی بیسیکٹی جو یہود ہیں اگر ان کی آج بھی ہم دیکھیں نا جو ان کا تعلیم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے یا جو بھی ہے تو یہ لوگ بہت علم والے ہوتے ہیں یعنی اپنی جو کتاب ہے اس کے اپنی شریعت کے علم کو بہت زیادہ پڑھتے بھی ہیں اس کو لکھتے بھی ہیں اور عمومی طور پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تقریباً جو ان کے علماء ہوتے ہیں جو ان کے عالم یا جو ان کے طالب علم جو ہوتے ہیں تقریباً بارہ سے تیرہ گھنٹے روز یہ لوگ اپنا پڑھتے ہیں اور صرف یہ پڑھتے نہیں یعنی زبانی ہونے کرتے ہیں لکھتے بھی ہیں ٹھیک ہے تو اپنی کتاب اور اپنی شریعت کو جس کو کہتے ہیں بہت اسبر کرتے ہیں یعنی بہت زیادہ یہ لوگ پڑھتے بھی ہیں اس کو یاد کرتے ہیں اور علم کے معاملے میں یہ بہت اونچے ہوتے ہیں اندہ سنس کہ اپنے دین کا علم اپنی شریعت کا علم انہیں بہت ہوتا ہے بہت پختہ علم ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اپنے علم کے باوجود یہ اپنی زد اور اپنی اناد کی وجہ سے جو حق ہے اس کو انہوں نے نہیں مانا اس وقت بھی اور بہرحال اس وقت ہی کیونکہ تحریف ہو گئی تھی تو آج تک یہ جو ہیں یہ جو ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو یہ نہیں مانتے ہیں یعنی کہ اپنے علم کے ہونے کے باوجود یہ گمراہ ہونا انہوں نے خود جس کو کہتے ہیں کہ اختیار کیا ہے اور جو پہلے مثال دی تھی جو جانتے بوجھتے ہوئے یعنی علم کے ساتھ اپنے علم ہونے کے ساتھ اس کے باوجود اگر کوئی ہدایت کو ترک کرتا ہے یا جو اس کے باوجود جب گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنیزبت اس کے جو کے لا علمی میں کرتا ہے تو اگر ہم ان یہود کو دیکھیں تو وہ کیا ہیں کہ انہوں نے جتنا زیادہ علم حاصل کیا تو اس کے بعد اگر وہ ہدایت سے دور رہے یعنی انہوں نے ہدایت چھوڑ دی اس کو ترک کر دیا تو وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کے اوپر غزب کیا جائے یا ان کو سزا دی جائے ہے نا اب اس سے ایک جو چیز آتی ہے جو ہمارے اندر جنرلی یا کبھی کبھی آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے مت بتاؤ مجھے بتاؤ گے اگر بتائیں گے اگر پتا چل جائے گا تو پھر عمل بھی کرنا پڑے گا تو پھر کیا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے بتائی نہ چلے ٹھیک ہے تو اب اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہدایت تو آ چکی ہے ٹھیک ہے اور جب وہ آ چکی ہے تو اس کے بعد تو اب یہ ہماری اوپر ذمہ داری ہے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ وہ ہدایت ہے کیا جو بات ہوئی تھی نا عبد ہونے کی عبدیت کی تو وہ یہ ہے کہ عبد کا تو تصور ہے ہی نہیں یعنی غلام کا تصور ہے ہی نہیں بنا اپنی رب کی ہدایت کے اور اگر ویسے دیکھیں تو قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ جہاں پہ رب کا ذکر ہوا ہے وہی پہ ہی ہدایت کا بھی یعنی رب اور ہدا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں جب جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ ہے نا ربی فیہدین ٹھیک ہے تو انہ ربی سیہدین کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ انقریب مجھے ہدایت دے گا تو جہاں رب اللہ تعالیٰ نے مینچن کیا وہی پہ ہدایت بھی آئی ہے تو جب رب کو ہم نے مان لیا تو ہدایت تو آ چکی ہے تو ہدایت بھی ہم کو ملتو چکی ہے اب ہماری وہ مرضی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس در سے کہ اگر ہمیں پتا چل گیا تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا تو ہم غیر المغدوبی آلیہم نہیں بننا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اگر ہم اس وجہ سے کہ ہم غیر المغدوبی آلیہم اللہ نہ کرے نہ بنے تو ہم کیا بن جاتے ہیں دوالین بن جاتے ہیں یعنی ہدایت ہونے کے باوجود ہم لا علمی کی وجہ سے پھر وہ کہیں بھٹکتے رہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب حق سامنے آ گیا ہے ہدایت یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے جو شریعت ہے وہ تو آ چکی ہے اب اب ہم کو پتا چل جائے گا زیادہ تو پھر ہم کو عمل کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو زیادہ گناہ پڑے گا تو چلو بھئی غیر المغدوبی آلیہم سے ہم بچ جائیں تو ہم کیا بن جائیں ہم دوالین بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں اس طرح کی کیفیات سے اور اس طرح کی جو سوچ ہے اس سے تو یہ ہے کہ دوالین جو ہے وہ ہیں جو ایسے کی پہلے بھی وہ ہوا تھا جو کی ابھی جس کو راستہ ملا نہیں ہے وہ لاعلمی میں ہے اور یہ کی کسی افرات اور تفریت کی وجہ سے وہ ابھی راہ حق پہ پہ پہنچ نہیں پایا ہے تو اس وجہ سے پھر اب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اور ہدایت آ چکی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس ہدایت کو پہلے تو جانیں اور وہ جانیں گے کیسے وہ جب قرآن شریف کے میں جو اللہ تعالی نے احکام دیئے ہیں وہ پتا تو چلنے چاہیے نا کم سے کم تو وہ جب پتا کریں گے تب ہی پھر انشاءاللہ جو بات شروع میں پہلے سیشن میں جو ہوئی تھی کہ جب قرآن شریف کی دی ہوئی ہدایت جب قرآن شریف کی انگلی پکڑ کے ہم چلیں گے تو پھر یہ واقعی ہمارے لئے کتاب ہدایت بن جائے گی انشاءاللہ اب اس کے بعد جو بات ہے یہ تو ہو گئی سورہ فاتحہ کا مورو لیس مطلب جو جو ممکن تھا جو اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو وہ سب جو ہے اللہ تعالی نے یہ کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اتنا تو وہ ہو گیا اور اس میں پھر یہ کہ بہت ساری مناسبت بھی آئی ہے وقتن فوقتن جو کی الگ الگ علماء اکرام نے بتایا ہے اور وہ ایک دو چیزیں جو ہیں جو بیلنس ہے قرآن شریف کا وہ اگر دیکھیں تو وہ بھی اس سے تھوڑا سا اگر وہ منشن کریں تو اس سے بہرحال جو بات ہوتی ہے جو بات ہوئی تھی پچھلے سال موجزات کی تو قرآن شریف کو بھی ایک موجزہ کہا جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ وہ موجزہ ہے جو کی زندہ موجزہ ہے یعنی کہ وہ موجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا اور یہ موجزہ وہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہوئی تھی کہ جب وہ جس کو کہتے ہیں it was the red scene کہ جب وہ اس پہ راستہ بنا تھا تو وہ جو ایک موجزہ تھا جو اس وقت کا موجزہ تھا یعنی کہ وہ موجزہ نظر کا تھا یعنی جو وہاں پہ اس وقت لوگ موجود تھے انہوں نے جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا فیض جو ہوگی وہ بالکل مختلف ہوگی بنسبت اس کے جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا تو نہیں ہاں اس نے سنا ہے ٹھیک ہے اب صرف آپ یہ امیجن کریں کہ جو بھی ہے مطلب بہت ظلمت کی زندگی گزری ہے بہت مظالم ہوئے ہیں اور اس طرح سے ہے اور اس کے بعد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پوری بنی اسرائیل کے قوم ہے وہ جا رہی ہے پیچھے فرعون کا پورا لشکر آیا ہوا ہے اور مطلب یہ کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے وہ پورا لشکر ہے اور اس وقت خیر بنی اسرائیل نے بھی کہا بھی تھا مدرکون کہ اب تو ہم گئے کام سے اب ہم ختم مطلب اب بس یہ ہمارا آخری وقت ہوگا تو اس میں جب موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ایک امان کی کیفیت ڈالی تھی وہ کیا تھی عربی کہ میرے ساتھ میرا رب ہے سیح دین اور انقریب وہ مجھے ہدایت دے گا یعنی مجھے اس جو یہ جو سیچویشن ہے اس سے اللہ تعالیٰ مجھے باہر نکالیں گے اور صرف مجھے نہیں ہم سب لوگوں کو نکالیں گے تو بہرحال اس وقت کی جو کیفیت ہوگی اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا نے عصا مارا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور وہاں پہ راستہ بن گیا ٹھیک ہے تو اس وقت جو وہاں پہ لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی نظروں سے وہ دیکھا ہوگا موجزہ تو ان کی جو کیفیت ہوگی وہ ان لوگوں کی کیفیت ہو ہی نہیں سکتی جو ان کے بعد آئے یا ہم یا آپ اور یا پھر یہ کہ جو مدی اسرائیل کے لوگ تھے جو ان کے بعد بھی آئے تو ان کی وہ کیفیت ہو ہی نہیں سکتی بنیزبت ان لوگوں کی کیفیت کی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی نظروں سے وہ موجزہ دیکھا تھا اور قرآن شریف کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ موجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا اور یہ نظر کا صرف نہیں ہے یعنی کہ بے آئینی ہی جس نے دیکھا ہے صرف یہ اس کے لیے موجزہ نہیں ہے قرآن شریف وہ موجزہ ہے جو جو اس کو پڑھے گا اور جو جو اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرے گا اس کے سامنے اس کے موجزات ظاہر ہوں گے تو پچھلی بار جو بہت یہ کی لمبی موجزے کی بات ہو گئی تھی تو اس کا جو مقصد تھا وہ تھا یہی کہ یہ قرآن جو ہے جس کو زندہ موجزہ کہا گیا ہے اور یہ قیامت تک آنے کے لیے یہ موجزہ اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑا ہے ہم لوگوں کے لیے تو یہ ہم سب لوگوں کے لیے انفرادی طور پہ بھی اور استعمائی طور پہ بھی یعنی انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی یہ موجزہ ہے it is a miracle for all of us till the day of judgment تو یہ کہ یہ موجزہ جو ہے یہ ہے اب اس میں تھوڑی تھوڑی سی اگر موقع ملتا رہے گا تو اس کی بھی بات کرتے رہیں گے ہم لوگ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے موجزات ہم کو دکھائے ہیں ہے نا اور ایک چو چیز آئی ہے اس میں تو الحمدللہ سے ایا کا نابدو و ایا کا نستعین تک اگر دیکھیں تو 63 یعنی 63 آلفابیٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اگر دیکھیں تو یہ شروع کی جو آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہے نا ایا کا نابدو و ایا کا نستعین یہاں تک 63 آلفابیٹس ہیں اور اس کے بعد جو اہدنا سراط المستقیم سے لے کے اور دوالین تک اگر دیکھیں تو یہ بھی 63 آلفابیٹس ہیں ٹھیک ہے تو اگر ویسے دیکھیں تو it is equally divided ہے نا یعنی بالکل برابر کی تقسیم جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک اب اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو کیا ہے کہ جو بیلنس ہے جو پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ شروع میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سیان بیان کی الحمدلللہ اور اس میں کیا تھا کہ ایک جو تھا وہ تھا مدح اور ایک جو تھا وہ شکر دو چیزیں تھیں جس کے لئے تعریف کی جاتی ہے تو ان دونوں کا جو بیلنس تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حمد سے کیا تھا یعنی کہ نہ مدح استعمال کیا گیا ہے نہ شکر بلکہ ایک لفظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ حمد کیا ہے پھر الرحمن اور الرحیم اور یہ بات ہوئی تھی کہ جب پتا چلے کہ کوئی بہت زیادہ بے حد مہرمان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو کیا ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھانے لگتے ہیں تو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے بالنس کیا ہے وہ کیا کیا ہے مالکی یعوم الدین سے کیا ہے کہ نہ بہت ادھر ہوں اور نہ ہم بہت ادھر ہوں اور مطلب یہ کہ ہم اس کا فائدہ اٹھانا نہ شروع کر دے کیونکہ وہ جو ہے وہ مالک ہے روز جزا کا اور وہ پورا پورا بدلہ دینے والا ہے ہے نا اور اگر اس کو آیات کے ادھر سے دیکھیں تو یہ تین آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سے مطالق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے بعد یہ بیچ کی جو ایک آیت ہے اس میں شروع کا پارٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے لیے ہے اور اس کے بعد جو آخر کے جو تین آیت ہیں وہ ہیں یہ جو ہے یہ پورا کا پورا ہم سے مطالق ہے یعنی it is related to us it is pertaining to us یعنی کہ وہ ہماری دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے اس کے بعد اگر دیکھیں جو بات ہوئی تھی ناؤنز اور وربز کی تو شروع کے جو تین سنٹنسز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تین آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہیں وہ ساری ناؤنز ہیں یعنی اس میں وقت کی کوئی تحدید نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی جب بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ لا محدود ہے نہ وقت کی نہ زمان کی نہ مکان کی کوئی بھی تحدید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں تو وہ والی جو آیات ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسمی مطلب کے ناؤنز ہیں وہ بیسیکلی ٹھیک ہے یہ اسمی اور خبری ہے بہرحال یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جائے گا تو اس کو ابھی ناؤنز ہی رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو آخیر کی جو آیات ہیں جو ہمارے سے مطالق ہیں یعنی جو ہم سے مطالق ہیں وہ جو ہیں وہ ہیں کیا ہے انعمت علیہم یعنی وہ سارے اس میں فیل آتا ہے یعنی وربز آتے ہیں یعنی پاسٹ ہے پریزنٹ اور فیوچر ہے یعنی وہ ساری جو ہیں وہ وقت کی تحدید کے ساتھ ہیں یعنی کہ وہ ساری آیات ٹیمپریری ہیں اور وہ ہم سے مطالق ہیں اور ہم سب لوگ بھی بہرحال ٹیمپریری ہی ہیں مطلب کچھ سال ہیں دنیا میں اور اس کے بعد نہیں رہیں گی اور بیچ میں جو ایک آیت ہے نا تو اس میں پہلا جو پارٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو متعلق ہے وہ ناؤن ہے اور اس کے بعد والا جو ہے وہ جو ہم سے متعلق ہے وہ جو ہے وہ پھر ورب ہے ٹھیک ہے یعنی وہ ورب اور ناؤن کے درمیان کا ہے جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے ٹھیک ہے اور اگر پھر سے اس کو دیکھیں اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ آ رہی ہیں جو سور فاتحہ کے بارے میں جو اکابرین ہیں ہمارے انہوں نے جو اس کا بیلنس ہے جو نکالا ہے یا پھر انہوں نے اس کی جو لنگویسٹک جو ہے یعنی جو لٹری جو اس کی خوبصورتی جو بتائی گئی ہے یا اس میں جو دھونی ہیں انہوں نے یہ اس کی بات ہو رہی ہے تو پھر سے جو شروع کا جو پارٹ ہے یعنی شروع کی تین آیت سور فاتحہ کی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہیں تو جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا اللہ تعالیٰ کو جان لیا اور یہ بھی جان لیا کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں اور یہ کی رب ہیں اور یہ بھی ہم کو بتا چل گیا کہ بھئی فیصلہ کریں گے اور رحمان اور رحیم جو ہیں وہ اپنے بندوں کے لئے ہوں گے اس دن تو پھر کیا ہو گیا کہ ہم نے پھر اس کے بعد خود ہم کو ایک احساس ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے تو پھر ہم نے کیا مانگا ایہ دینا ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستانی ہے نا اور جب ہم نے یہ مانگا یعنی کی جو پہلی تین آیات ہیں ان کا جو ریزلٹ ہے ان کا جو کنکلوزن ہے وہ کیا ہے ایہ کا نعبدو چھیک ہے و ایہ ایہ کا نعبدو کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کو مان لیا تو اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی کی جو بیچ والی آیت ہے اس کا دوسرا حصہ کیا ہے ایہ کا نستعین یعنی ایہ کا نستعین ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں اور اس کے بعد کی جتنی بھی آیات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہم وہ مدد کس طرح کی چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے یعنی کی جو ایہ کا نستعین ہے یہ انٹرڈکشن ہے اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں یہ اسی کی تفسیر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر دیکھیں تو پھر جو شروع والی جو چیز ہے وہ کیا ہے جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ یعنی کی ہماری مدد کریں اور مدد ہمیں کس لیے چاہیے ہوتی جب ہم کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے یعنی کی جب ایکشن کی بات ہوتی ہے when we want to do something we want to act upon it تو اس کے لیے مدد مانگ رہے ہیں تو وہ جو ایکشن ہے وہ جب ہم کو کرنا ہے تو ہم نے اس میں تین لوگوں کی مثالیں بتائی ہیں ایک وہ لوگ جن کو انامت آلائیم یعنی کی جو سیتھے راستے پہ تھے دوسرے غیر المغدوب آلائیم تھے اور تیسرے کیا تھے بولین تھے ٹھیک ہے یعنی کی جو پہلے والے جو کٹیگری ہیں وہ ان لوگوں کی تھی جنہوں نے اپنا علم اور عمل دونوں کیا ٹھیک ہے ان کے پاس دونوں چیزیں تھی اور انہوں نے دونوں چیزوں کا استعمال کیا پھر غیر المغدوب آلائیم کون سے تھے جو صرف علم والے تھے اور عمل والے نہیں تھے اور دولین بچارے جو تھے وہ کیا تھے کہ وہ عمل تو انہوں نے کر لیا لیکن انہوں نے علم تھا ہی نہیں یعنی لاعلمی میں انہوں نے اپنے وہ عامال کیے تھے تو بہرحال یہ کچھ چیزیں تھی کچھ وہ باتیں تھی جو کی تفاصیر میں جو تفاصیر کی جو کتب ہیں یعنی ان کی تفسیر کی جو کتابیں اس میں جو ہمارے بڑے جو گزر چکے ہیں یعنی علماء اکرام جو علماء حق گزر چکے ہیں انہوں نے اس میں بہت ساری چیزیں جو ڈھونڈی ہیں سورہ فاتحہ میں تو اس کی بھی کچھ کچھ ہم کو تھا کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کو بتاتی جائیں اور اس کے ساتھ یہ سیشن تو الحمدللہ اللہ تعالی کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ختم کروایا ہے اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا پہلے بھی بتایا تھا نا کہ اب انشاءاللہ جو ٹیوزڈے کو ہوگا شروع وہ ہے آخر کی یعنی قرآن شریف میں جو جز امہ ہے اس کی آخر کی دس صورتیں اس کی تفسیر پہلے کریں گے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کیونکہ وہ صورتیں جنرلی ہم سب لوگوں کو یاد بھی ہیں اور وہ نماز میں اکثر ہم پڑھتے ہیں یعنی روزانہ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو روزانہ ہم وہ پڑھتے ہیں تو پہرحال انشاءاللہ اس سے ایک خوشو اور خضو بھی ہم لوگوں کی نمازوں میں آئے گا اور یہ کیونکہ ان صورتوں کے بارے میں پتا چلے گا جو ہمیں آلیڈی یاد ہیں تو اس سے ایک مناسبت بھی آئے گی یعنی کہ we will be able to connect ourselves more to دو سورہ انشاءاللہ تو یہ کی بس ختم ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ اور دیکھیں سوال آپ لوگ پھر سے جس طرح سے بھی چاہیں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اور عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرک و نتوب إلیک سبحان ربکہ رب العزت عمّا يصفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين برحمتک يا ارحمالرحمين آمین موسیقا رب العزت سبحان رب العزت یو رب العزت رب العزت رب العزت رب العزت رب العزت موسیقی